بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو پروگرام مائی وویس میں آپ سب کو اسلام علیکم اور بری گوڈ آفٹرنوم جناب آج میں چاہوں گا کہ کچھ دوستوں کے سوالوں کو جواب دیئے چاہیں سوال تو بے شمار جمع ہو گئے ہیں کچھ میری مصروفیت رہی ہے کچھ ہیلتھ ایشیو رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آج سب کو جواب دوں سب سے پہلے میں نےا� hiوا رہے ہیں تو میں نے اک ساب دن говорил کہ ڈاٹر شی بھیے دوں کہ سب سے پہلے مطلوز ہے کوئی سب سے م wished profits POKRes therapy بدون میرے cards پہلے ہند اور پ میں جو لر میرے کے چیار رہے ہیں ک Evرا جن نے بے خشمی��ا کہ 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 میں جو لرد نمتار اس میں پرedesوٹر کرں ہی سب سے اندار اس جوے » آجم ہے سب سے باتقر کریں۔۔ اندار اسے اسے اندار اسے داستہ найو کشمیر کے ق lá tastو پرود کے لرناتار یو جمو اور لاداخت پاک اور جب کو تاچی کی جلوس پاک فارہ وارک کما واست گیسے فالا مجلس بردم سازار پاک سازار لگر جہاں اوڈیو سازار اندیا پاک رام اندار خدا خدا میں آپ سے یہ اتفاہ کرتا ہوں کہ ازادی کے لیے سٹرگل کرنے پڑتی ہے اور قربانیاں دینے پڑتی ہے جانتا کہ انڈیا کی زادی کا تعلق ہے تو وہ ڈیفرنٹ سٹوری آتوگیتر اور میں آپ سے یہ اتفاہ کرتا ہوں کہ قربانیاں کس نے دینی؟ اگر برٹیش نہ چاہتے تو آپ کو زادی نہ ملتی برٹیش انڈیا جو تھا اس کو زادی دینی دی انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دی انہوں نے اس ایریا کو ڈیوائیڈ کرنا تھا مذہبی بنیادوں پر ایسی طریقے سے بنیاد اس کے تقسیم کرنا تھا کہ they continue to suffer sorry continue to serve انٹرس آف ڈی برٹیش آف ڈی ویسٹ یہ الادہ سٹوری ہے اس پر میں کبھی پھر بات کریں گے اچھا پھر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ساتھ ہی آپ نے پندٹس کا کہا ذکر کیا کمیونٹیٰ کے ساتھ نانسافی ہوئی انhrine رہے ہیں انہوں نے دزنوں سے کاملی بھی کمیونٹی ٹھیکی ہے اور ہم نے پندٹس کے حقوق کے بارے میں بات کی ان کو باہل کرنے کے حقوق میں بات کی ام نے کہا کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے ان کو مکمل سکیورٹی دی جائے ستا ہے جسا ہماری کا وقت ایسا ہے پانڈت کمیونیٹی تک گروہ کرنا ہے یہ لاکھر کیا ہے جیسے طرح سے پانڈت کا پانڈت سے ہے اس طرح سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ سپیگڑی ٹی رائیٹس آف ٹی پانڈتٹ دکھنیٹس آف ٹی پانڈتھ پانڈت کو یہ تفیق نہیں ہوتی کہ کبھی پی اوکی کے لوگوں کے بارے بھی بات کر سکیں کبھی ان کو یہ تفیق نہیں ہوئی کہ جو کشمیری یعنی فنڈمیٹلیزم کا شکار ہوئے ہیں ان کے عقوق کے بارے میں بات کریں ان کو صرف اپنے عقوق نظر آتے ہیں اپنے سفرنگ نظر آتی ہے we can see suffering of the pundits unfortunately pundits جو ہیں وہ ہماری سفرنگ کو نہیں دیکھ سکتے پندلز جہاں بھی کہ سفرنگ ہوئی آئے جہاں بھی کہ وہ تقریباً فیملیز کے ساتھ گئے ٹھیک ہے کچھ ان کو رستے میں ان کو نقصان ہوا میں accept کرتا ہوں لیکن جو مسلم سوائٹی جو مقصن کمیونٹی جو ڈیوائیڈ انسٹس نائنٹی فورٹی سیون وہ suffering آپ کو نظر نہیں آتی کتنے خاندان جو ہیں وہ تقسیم ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتی لو سی پر جو مارے جاتے ہیں ہمارے لوگ ادھر سے بامنگ ہو یا پاکستان کی طرف سے ہو یا انڈیا کی طرف سے ہو مارے جاتے ہیں ہمارے لوگ وہ آپ کو suffering نظر نہیں آتی سو پلیس ان دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے آپ کو آگے آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شبیر آپ نے کوئی انڈیا نہیں کہتا اور اس لیے یعنی ساتھ یہ ہے کہ میں expect کرتا ہوں کہ انڈیا ہمیں ازاد کرائے اور ساتھ یہ ہے کہ وہ ازاد کرانے کے بعد وہ پلیسٹر پر ہم کو دے دے پتہ نہیں یہ کس نے آپ کو کہاں پڑھ لیا یہ پہلی بات یہ ہے کہ میں مانوں یا نہ مانوں ہمارے ماراجہ نے انڈیا کے ساتھ under those situation انہوں نے ایک accession کی تھی میں اس کو انکار نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ اس accession treaty کی demand ہے کہ انڈیا جو ہے جس کو آپ پی او کے کہہ رہے ہیں اس کو vacate کرے میں شبیر چودری کی خواہش نہ بھی ہو نا یہ that is obligatory on انڈیا to do that تو میری اگر میرے لیے کرنا تو نہ کریں آپ خود کہتے ہیں کہ entire state of جمہور کشمیر is integral part of انڈیا میں تو نہیں کہہ رہا آپ کا constitution کہہ رہا ہے آپ کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ entire state of جمہور کشمیر is an integral part of انڈیا on the strength of that accession which was made in 1947 تو مجھے بات تو کیا آسان کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میری وجہ سے نہ کرنا تو ہم تو suffering کر رہے ہیں میں تو ویسے بھی کیا کہہ سکتا ہوں ہم نے وہ اپنی زندگی کی انڈنگ کھیل لی ہے ہم تو بھی بات کرتے ہیں ساؤت اسیا کی بات کرتے ہیں ہم pro people لوگ ہیں pro peace لوگ ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو suffering ہو گئی ہے that is more than enough اب اس suffering کو end کرنا چاہیے اور پھر یہ it's obligation of انڈیا and جو دیکھنے آپ دوبارہ کو پڑھ لیں وہ جو ڈاکومنٹ سے آپ کے پاس موں گے یہ نہیں تو گوگل کر کے دیکھ لیں کہ بات کیا یہ تھی کہ to save life and liberty of the people of jamo kishmir اس کو save کرنے کے لیے ensure کرنے کے لیے مالاجہ نے exceed کیا تھا repeat again to save life and liberty dignity and honor of the people property of the people اور اس کو save کرنے کے لیے انڈیا سے ایک سیشن کیا تھا اور انڈیا نے یہ بات کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کو invaders کو باہر نکالیں گے اگر نہیں نکلے یا آپ نہیں نکال سکے یا آپ کے مرضی نہیں تھی یہ آپ لوگوں کا قصور ہے نیو ڈیلی گورنمنٹ ان کا قصور ہے نیرو صاحب کا قصور ہے میرا قصور نہیں ہے میرے باپ کا قصور نہیں ہے میرے باتیں کرنے جانتا ہوں باتیں کرنا سیکھا ہے پیشے کریا سے میں لیکچور تھا ٹیچر تھا ٹھیک ہے لیکچور میں ابھی بھی دے سکتا ہوں on any subject and for sure for your information i can give you lecture on hinduism as well میں نے کمپاریٹیو ریجن کی سٹی بھی کی ہے تو اس میں جب مجھ سے باتیں کرا لیں لکھانا میں لکھ رہوں گا لیکن بھندوق چلانا مجھے نہیں بتا اگر آپ نے میرے لئے ازاد کرانا کشمیر کو بھی چکنا کر رہے ہیں لیکن اس obligation of the indian government جہاں کہتے ہیں ہم نہیں کرا سکتے انڈیا یا کیا دے لانٹ کرتے کالا کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہمارے پاس ہے ہمارے لئے یہی کافی ہے باقی کا کشمیر وہ لوگ جانے اور جن لوگوں کے پاس وہ ہے وہ جانے مثلا کچھ چائنا کے پاس ہے ٹھیک ہے کچھ پاکستان کے پاس ہے کچھ پاکستان نے چاہنا کو گفٹ کیا ہوا ہے تو پھر لوگ اپنے علاقے کے مطابق جس طرح یہ ہے وہ adjustment کر لیں گے یا fight کریں گے I don't know but please مجھ پر احسان کرتے ہوئے نہ کریں ٹھیک ہے its obligation on you if you consider yourself indian and obligation of the indian government I leave it at that and I hope کہ میں نے کوئی تلخ بات نہیں کی جسے آپ کو غصہ آیا ہو آگے ڈاکٹر شان صاحب ہیں انہوں نے تعریف کی یہ پروگرام کی کہتے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سنجے کالرا صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ educator youth happy okay if you cannot see the writing on the wall it is your fault it is not india's fault may god show you the way we writing on the wall shayt aam ni desakte you know aapne youth ko ka me youth many atham maran khan to ma sattar saka overbe youth medic many youth me outa they can in it may help me writing on the wall shayt aap lopini deekhde aap kobe nezani aarai ke kya or nevala or kya orai and what can happen in future so i think we thank you for so i'm not suggesting that the youth of uh puk be they can uh writing on the wall i suggest that the rulers of new daly should also see the writing on the wall i i suggest that the civil society of india and the people with wisdom and experience and people who have some experience in international relations they should see the writing on the wall as well you don't know what is in store for us india and for india and for south asia so please you also look at the writing on the wall agi grace asap sahib baha and yasai bha very good views and opinions of dr shibhi chodhri excellent program and analysis shukriya jenab dr shibhi chodhri sahib for your interesting program everything else apart there is no comparison of of development infrastructure school universities hospitality and tourism in so called azad kishmir rpo gay to that of indian elder kishmir pakistan establishment and army has always exploded azad kishmir and its resources fulfilling their corrupts its records i can't say you can say what i thought otherwise that's i mean that there is a comparison i can't believe that there is no comparison unless you know it's a comparison to the phase operation approach package that made a movement of the new phase in 1988 so the indian side of kishmir was far ahead of the political crisis and that's still the path of indian military action and that's also the path of indianératisation that's what is happening is the path of developing وہاں سے تو انڈین سائڈ اور کشمیر سے تو فلیٹس جاتی ہیں ڈیلی انٹرنیشن فلیٹس بھی جاتی ہیں ہمارے یہاں ائرپورٹ بھی رہی ہے جو ائرپورٹ کے بات کرے مطالبہ کرے وہ اغدار ہے جو کوک مانگے میں سبھلکے پچھلے دنوں میں میرے ساتھ ایک سوکول ادار کشمیر کے ایک آدمی نے اس کو بلایا تو اس نے ٹی وی پر میرے ساتھ اس ویڈیو میں کیا پروگرام میں نے پوچھا بھی پروگرام کیسا رہا آپ کے رشیداروں نے اس کو پسند کیا وہ رشیدار کہتے ہیں کہ شاید تمہیں missing persons میں شامل ہونا چاہتا ہے ان کے نزدیک اس نے جو باتیں کی تھی وہ شاید سخت تھی آلانکہ کتنی سخت باتیں نہیں تھی تو دوسری بات ہے ہمیں تو right to life نہیں ہے right of expression نہیں ہے جو بات کرتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں لیکن at the same time there is a strong view کہ وہ کسی نے کسی جگہ stitched up ہیں plugged in ہیں I leave it at that روید کمار صاحب کہتے ہیں کہ دکٹر شبیر چودری جی independent جمہو کشمیر کا سپنا بھول جاؤ بھائی آپ کا بہت شکریہ کم کشمیر نہیں ہمیں دیتے جمہو کشمیر آپ اس کو زادہ نہیں کراتے یا ہمیں اکوک نہیں دیتے رائش مری کا آکڑی دیتے اور کچھ جو ہے جن ہمارے ساتھ جو ہمارے پروسی ہیں یا ہمارا ہم پر قبضہ کیا ہوگا ہے وہ تو ہمیں right to life نہیں دے رہے right of expression نہیں دے رہے یا کم سکم خوابوں پر تو بہتندی نہ لگائے یا کم سکم ہمیں یہ تو دیکھنے دینے کہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں خواب دیکھنے سے ہی کوئی نے کچھ تحبیر بھی ہوتی ہے کبھی کبھی خواب اچھے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی خواب جو ہیں صرف خواب رہتے ہیں کبھی کبھی وہ خواب ہیں ان کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے تو خواب دیکھنا سپنا دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے میں as a teenager یعنی میں نے struggle کا اچھتا بنا اور ابھی تک ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اس غالط کام میں وہ ابھی بھی میرے رشدار بھی کہتے ہیں اس غالط کام میں نے پڑھتا ہے تو میں برطانیہ میں شاید منسٹر ہوتا not prime minister ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے فیصلہ کیا رائٹ یا رہوں آئیم ساٹیس فائد ویڈیٹ لیکن پلیز میں آپ سے میرے ریکویسٹ کروں گا ہمارے سپنے تو رہا رچین ہے ہم سے ٹھیک ہے آگے جی بیمال ویشناو ہیں صاحب ہیں you are still in favor of کشمیر پاک establishment are tearing your identity by openly saying کشمیر پرنے کا پاکسان پی او کے والو پیادل تو چلنا ناممکن تھا اوپر سے گوڑے گدے کی سواری کا فرق نہیں سمجھے جو فرق نہیں سمجھتے انہیں درد ہی سہنا پڑتا ہے ایسا یہ حال جی ان کے میں بھی کچھ غداروں کا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں ایک بات آپ سے میں ادفاع کرتا ہوں کہ جیمہ کشمی کے جو لوگ ہیں despite all the suffering despite all the problems they have endured since 1947 ان کو واقعی گوڑے گدے کا پتا نہیں ہے ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ ذاتی کس کو کہتے ہیں اور غلامی کس کو کہتے ہیں دوست کون ہے دشمن کون ہے پھر یہ بھی نہیں پتا ان لوگوں کو بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ازادی غلامی کا فرق نہیں پتا اور جو جس کو نیشنلزم کہہ رہے ہیں بسکلی وہ نیشنلزم کو بھی نہیں سمجھتے ہیں what they are promoting is Muslim nationalism نیشنلزم نہیں ہے جو نیشنل سٹیٹ کی نیشنلزم ہوتی ہے وہ نہیں پرموٹ کر رہے ہیں یہ مسلم نیشنلزم کو پرموٹ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنلزم ہے یہ سیکللزم کو نہیں سمجھتے ہیں کیا ہے اس کو سیکللزم کا مطلب بھی انہوں نے کچھ اور لے لیا ہے چونکہ ان کو مولویوں نے پڑھا دیا کہ یہ سیکللزم ہے یہ سیکللزم نہیں ہے تو میں اسے آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ابھی تک پتا نہیں ہے اور اسی وجہ سے کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلم امہ کو کٹھا کرنا ہے پتا نہیں ہے کس نے ان کو اس کے دماغ میں بات دال دی وہ مسلم امہ جو ہے اس کے 57 ملکوں میں تقسیم ہے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں ہم جو خود تقسیم ہیں ایک سائر پر انڈیا ہے دوسرے سائر پر پاکستان ہے کوئی سائر پر چائنہ ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہماری منظر کیا ہے اور ہم کچھ بے کوفوں کو مجھے کوئی نام پر ایسا بنا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم امہ کو کٹھا کریں گی پیدید ہے کیا پیدید کا شوربہ آپ کیا کریں گی آپ کے پاس کون سی طاقت ہے کہ آپ اسلامی امہ کو کٹھا کریں گی عمران خان نے بھی کہا تھا ہمیں کروں گا کیا کر لیا اس نے دوسروں نے کیا کر لیا پہلے سب سے پہلے آپ نے تو آپ کے آپ کے پاس پڑھیں گی آپ کو پڑھنے آپ کو ٹھیک کٹھنے آپ کو اپنے کو آسل کریں آپ نے یو دیوائیڈ سٹیٹ جمو کشمیر اس کو یونیفائی کریں think how to unify that i can't do it on my own کیسے ہو سکتی ہے جب جمو کشمیر یونیفائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گی دوسری لوگوں کو کیسے ہم انہیں یونیفائی کرنا ہے آپ کی فرسکسی بیٹی ہے تو لک آفتر یور سیلک، یور فیملی مسلم اماں کیا کرے گی مسلم اماں مسلم اماں تو اس میں کون بہت کون کر رہا ہے سعودی عرب کر رہا ہے افغانستان جو ہے یہ بھی مسلم اماں کا حسان اس کو مرویا کس نے آپ کے بڑے بائی پاکستان کی قلعہ اسلام کی قلعہ نہیں مرویا پتہ نا آپ کو ابھی بھی مارا نہیں تو کس کی بڑا ہے شاہ میں کون مارا کسی کو ریعہ میں کون مارا کسی کو تو اس لئے سے آپ کو یہ لوگوں نے غلط بتا دیا جو اس لائن پر چڑھے ہوئے ہیں آگے میں نے غلط بتا دیا اس سنس میں کہ آپ کو آپ نے مفدات کا تحفظ کرنا ہے نہ کہ ٹرک کے بطی کے پیچھے پوری عمر باگنا ہے ٹرک کے بطی سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اچھا آگے جو سنیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ اسلام کا قلعہ ہے یعنی کہ وہ لڑکا لڑکلہ پر بھی فلائے لڑائیں گے وغیرہ وغیرہ بھئی آپ نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے لوگوں کو بحقوب بنانے کا ٹھیکہ لیا یعنی پاکستان کی اسٹابلشمنٹ نے وہ انہوں نے اسلام کا قلعہ بنا لیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا تحفظ کریں گے پتہ نہیں بھی یہ تو آپ نے آپ کا بھی تحفظ نہیں کر سکتے آپ نے مفدات کا تحفظ نہیں کر سکتے یہ تو بیسکلی خود پروکسی بنے ہوئے ہیں کشکور لے کر یعنی گلی گلی یا کیا کہتے ہیں ملے ملے جا رہے ہیں اور پیسے مانگ رہے ہیں کون سا ملک ہے جن سے پیسے نہیں مانگ رہے ہیں یہ لڑکلے پر جنڈر رہیں گے کیا بات کرتے ہیں مزاق کے لیے آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے جو ان کو بتا لگنا چاہیے کہ یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں وہ ان سے تو پاکستان سنبھالانی جا رہا ٹھیک ہے جو پاکستان ان کو ملا تھا جو مجودہ پاکستان ہے یہ بھی پتہ نہیں کہتے ہیں کہ کس کی وجہ سے قائم ہے شاید جن لوگوں نے بنایا تھا شاید جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پر ابھی تک اگری نہیں ہو سکی کہ اس مجودہ پاکستان کا کیا آل کیا جائے ایک سکی ہے کچھ سوالوں کو جواب دینے پڑتے ہیں میں نے آپ نے اپنی اوپنی 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 دیئے ہیں if you have not subscribed the channel please subscribe the channel and I look forward to hearing from you look after yourself آماری طرف سے خدا آفیس